اسلام علیکم میں ہوں سیدر اسلام امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے آج ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حضر ہو جی تو فرنڈ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک بہترین بزنس آئیڈیا شیئر کرنے والا ہو دوستو اگر آپ سچ میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ نے جو پروڈکٹ ہوگی آپ کا پچاس روپے خرچہ آئے گا اور آپ اس کو آپ بھی ڈیٹھ سو روپے میں سیل بھی کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی منفیٹ اور نیا کاروبار ہے اس کو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بینہ ٹینشن کے اپنے گھر میں سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی گھر میں آپ کے پاس الادہ کمرہ ہونا چاہیے وہیں پہ آپ نے اس کام کو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے تھوڑا سی احتیاط کرنی ہے تاکہ کوئی بچے وغیرہ وہاں پہ نہ آئے آپ نے گھر میں ہی کام کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کام کر کے پیسے بھی کمانے ہیں یہ کون سا کام ہے کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے آپ کو تمام تفصیل اسی ویڈیو کو اندر دینے والا ہو اس سے پہلے اگر آپ چینل کے اوپر فاسٹنگ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کرنے ہلکا سا پریس چلے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جی تو فرنڈ اب بات کرتے ہیں یہ کاروبر کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے جی ہاں دوستو یہ جو کام ہے دوستو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے دوستو یہ ہر بندے کے پاس ہی ہوتا ہے جو لوگ اس کا کام کرتے ہیں ان کو اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کو مارکٹ سے خریدنے کے لئے جاتے ہیں آپ اگر یہ کام کرتے ہیں دوستو اگر آپ یہ کام کر کے اس کو سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ روزانہ کے پانچ ہزار کما سکتے ہیں بہترین طریقے سے جی ہاں کیونکہ اس کے اوپر آپ کی پچاس سو پی خرچہ آئے گا اور ڈیڑھ سو میں سیل کریں گی ایک پروڈرک کے بیچے سو روپے کی بجت آپ کو ٹھیک ٹھاک آئے گی اور آپ اسی طرح دوستو پچاس آئٹم سیل کر لیتے ہیں تو آپ پانچ ہزار کما سکتے ہیں جی ہاں بہت ہی اچھے طریقے سے کام کو شروع کیا جا سکتا ہے اس کے لئے مسئلہ بھی نہیں آتا آپ اگر دکانوں کی بات کیجئے دوستو جتنی دکانیں ہیں آپ اگر پانچ دکانوں کے پر جاتے ہیں ان کو دس دس پیس بھی دے آتے ہیں تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیس کے بیچے سو روپے بجت تو آپ پچاس پیس دیتے ہیں تو آپ پانچ ہزار کما سکتے ہیں تو ہے کتنا آسان بزنس آئیڈیا دوستو یہ جو کام آپ کریں گے اس کو آپ نے گھر سے ہی سٹارٹ کرنا ہے اس کے لئے تھوڑا سا دوستو آپ کو مولڈ ہی ضرق پڑے گی مولڈ آپ نے تیار کروالے نہیں ہیں مولڈ کی یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تیار کروالے جائے اس کے بعد آرام سے اس کو گھر میں سٹارٹ کیا جا سکتا ہے جی ہاں دوستو مولڈ آپ کے پاس مدود ہونے چاہیے اس کے ساتھ آپ نے جس کے لئے لیکوئڈ ہوگا دوستو یہ کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں آپ کسی بھی غلہ منڈی چلے دیں ان سے بات کرے جا کے وہ آپ کو کیمیکل دے دیں گے اگر آپ مجھ سے بھی پوچھنا چاہیں گے تو میں آپ کو آگلی آنے والی ویڈیو میں بھی بتا دوں گا دوستو آپ اس کو مولڈ تیار کروائیں جو لوہار ہوتے ہیں آپ کو بنے برے بھی مل جاتے ہیں آپ نے یہ لے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا لیکوڈ تیار کر لینا ہے اس کو آرام سے بیچ میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے چار سے پانچ منٹ تک آمنے رکھ لینا ہے کیا آپ کے پاس ڈڈی خوشک کرنے کی جگہ نہیں ہے یا کوئی آپ کے پاس کول نہیں ہے کوئی کول ہوتا ہے جس کے تھنڈا کیا جاتا ہے تو آپ اس کو آرام سے چار منٹ پانچ منٹ میچ میں رہنے دیں اس کے بعد نکال لیں اسی طرح آپ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو سیل کرنا شروع کر دیں گے دوستو یہ جو آئٹم ہے یہ کونسی آئٹم ہے دوستو یہ ہے پلاسٹیک فوم جس کو گرمالا کہا جاتا ہے یہ پلاسٹیک فوم کا گرمالا ہے جی ہاں دوستو فوم کے لیے آپ کو لیکوڈ ملے گا لیکوڈ آپ نے اس مولڈ میں ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے بند کر دینا ہے اور یہ دوستو تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو نکال سکتی ہیں تو اس کے پر خرچہ جو ہوگا صرف آپ کا پچاس روپے آئے گا اور اس کو آپ آگے دکانوالے کو سو روپے ای ڈیٹھ سو روپے میں دے سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس کے لیے دو طرح کی آتی ہیں سائزز دوستو اس کے لیے آپ دس انچ کا بھی بنا سکتے ہیں آپ پندرہ ان روپے میں آکے سیل کر سکتے ہیں اگر آپ اسے چھوٹا بنائیں گے وہ سو روپے میں ہوگا جی ہاں دوستو آپ ایک سائز ہی رکھ لیں کہ آپ پندرہ انچے والا آپ نے بنانا کرنا ہے تو آپ اس کو آرام سے ڈیٹھ سو روپے میں دکانوالے کو دے بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دوستو جتنے بھی دیکھیں اب جو مزدور ہوتا ہے یہ مستری ہوتا ہے اس کو اس کے گرمالے کی ضرورت پڑتی ہے پلاسٹک جو فوم کا گرمالہ ہے اس کی ڈمارٹ رہتی ہے یہ کام لوگ کرتے ہیں لو دو کتنا نہیں جانتے اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ بہت اچھی طریقے سے پیسے بھی کما سکتے ہیں کیونکہ یہ پلاسٹک فوم ہوتا ہے اس کے اوپر آرام سے ڈیزائن بنا ہوتا ہے ہینڈل ٹائپ کا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی دوستو پوری دنیا میں ہر جگہ پہ مستری یا مزدور کام کرتے ہیں ان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں سیل کرتے ہیں تو آپ اسے ٹھیک ٹھیک طریقے سے روزانہ کے پانچ ہزار کما سکتے ہیں اور دوستو آپ مہینے کے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ کما سکتے ہیں تو دوستو بزنس کے اندر بہت شاندر بچت آتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے بزنس کے اندر انسان ترقی سے ترقی کرتا ہے جبکہ جوک کی بات کی جوک اندر اس کی فکس سیلری ہوتی ہے اسے زیادہ نہیں کماتا میں جوک کے خلاف نہیں اگر آپ کرتے بھی ہیں تو اچھی بات ہے اس کے ساتھ آپ پارٹنگ کے طور پر بزنس بھی سٹار کر لیں بہت بیسٹ طریقہ ہے اس کو آپ لے کے آگے تک چل سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ک کچھ آج ہی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعا امید رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ